السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی السلام علیکم عبدالحکیم ٹانڈوی جو ٹانڈا سے آتے ہیں جب بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے کبھی وہ مشتہد بن جاتے ہیں اور کبھی جو ہے مقلد بن جاتے ہیں کبھی جب ان کے مطلب کا سوال نہیں ملتا تو جواب میں سے سوال نکال لیتے ہیں اور سوال الجواب السوال الجواب کا سلسلہ شروع رکھتے ہیں علماء اکرام کے پاس نہ جاتے ہوئے اپنے مسائل کو اور سوالات کو واتس اپ پہ اور فیس بک پہ اور یہاں شوشل میڈیا پہ پوست کر کے پوچھتے ہیں اور انہوں نے دوران گفتگو مفتی سالم خان اشاتی صاحب سنگم نیر سے گفتگو ہوئی جس میں عبدالحکیم ٹانڈووی نے مولانا عبدالخالق مدرہ سی نائب مہترم دارولم دیوبن پر الزام لگایا اور کس طریقے سے ان پر بہتان باندھا اس آوڈیو میں سماعت فرمائیے اس سے پہلے آپ حضرات مولانا عبدالخالق مدرہ سی صاحب نائب مہترم دارولم دیوبن کی وہ آوڈیو سماعت فرمائیے جس میں وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اہل و سنت جماعت سے خارج نہیں ہیں سماعت فرمائیے اس کے بعد میں مفتی سالم خان اشاتی صاحب دامت برکات عم کی عبدالحکیم ٹانڈوی کی ٹانڈوی سے گفتگو آخیر تک کے سماعت فرمائیے آفیس فیصلہ فرمائیے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون جو ہے شورت کے لے کر رہا ہے اور کون جو ہے تماشائی بن کر جو ہے امت کے اندر انتشار پیدا فرمائیے اس لئے سماعت فرمائیے پہلے مولانا عبدالخالق مدرہ سی صاحب نائب مہترم دیوبن کی زبانی تو مولانا سادسہ با اہل سنت والجمع سے خارج ہے کی حضرت تو مولانا سادسہ با اہل سنت والجمع سے خارج ہے کی حضرت تو مولانا سادسہ با اہل سنت والجمع سے خارج ہے کی حضرت تو مولانا سادسہ با اہل سنت والجمع سے خارج ہے کی حضرت مجھے گا کیا بات ہے مہدفہ 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 مولانا سے اگر کوئی بندہ ان جملوں کے خلاف یہ کہیں کہ مولیٰ ساتھ آہلہ سنت والجماعط سے خارج نہیں ہے۔ وہ ہے cake 3% اس کے بارے میں اس کے بارے میں Shaun اور با فادے بگر کوئی بندہ یہ کہیں کہ مولیٰ ساتھ آہلہ ساتھ غمرا نہیں ہے اس فتوے کے جواب میں کوئی کوئی بندہ کہ جگہ مولیٰ ساتھ Xiaomi نہیں ہے تو اس کے اوپر کے بارے میں آپ کیا فتوہ لگوں اگر یہ کہا جانا گا گناہی genuine اگر کوئی بندہ یہ کہیں کہ یہ دادلوم کا فتوہ ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پہ گمراہ فلا فلا جو تم بول رہے ہو سو بے پھر بھی مولنہ صاحب اہلے سنت سے خارج نہیں ہے گمراہ نہیں ہے کوئی بندہ اگر یہ کہے میری باپ پوری سنو حاکم صاحب میں آپ سے ریکوئیس کرتا ہوں اللہ کیلئے اللہ کیلئے سنو اللہ کیلئے اور اہل سنت سے خارج نہیں ہے اب لگو ہم عبداللہ کے وہاں مولانا عبدالخالق مدرس کے پر فتوہ میرے بھائی نے بات کیا تھا انہوں نے ڈائرے کہا مولانا صاحب صاحب مسلمان ہے اہل سنت والجماعت ہے اہل سنت سے خارج نہیں ہے گمراہ نہیں ہے مولانا عبدالخالق مدرسی کو یہ فتوہ نظر نہیں آیا مولانا عبدالخالق صاحب نے یہ عبارت نہیں پڑی مولانا عبدالخالق مدرسی نے خود گمراہی کے راستے پر ہوں میں مفتی ہو penalty کے بارے میں فتوہ دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کے اوپر اللہ کے ولی پر الزامات لگا رہا ہے وہ گمراہی کے راستے پر ہے الزام نہیں لگا رہا فتح کر کے سنارہا ہے مولا سعید کے اوار تم نے تین کام لگایا ہے تم نے پہلا اعلوم دیوبن پہ الزام اعلوم دیوبن پہ لگایا ہے تم نے مولا سعید کے اوپر لگایا مولا سعید کے اوپر لگایا مولا سعید نے بولا کہ صحابہ اکرام نکم میں مولا سعید نے بولا کہ بید المقدس کی کوئی احسیت نہیں ہے مولا سعید کے اوپر لگایا ہے مولا سعید کے اوپر لگایا ہے تم اپنی بات کو ظالم دیوبن پہل رہے ہو تو کیا مولا عبدالخالق سعید مدرہ بھی جھوٹے مولانا عبدالخالق سعید مدرہ بھی جھوٹے میں آپ کو ایک مشہورہ دیتا ہوں آپ ایسی عمر میں ہو کہ آپ کی عاقل سعید گئی ہے آپ ایسی عمر میں چر رہے ہو کہ آپ کی عمر سعید گئی ہے آپ کے پیر قبر میں لڑک گئے آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس عمر میں اللہ اللہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی کر رہا ہے اور یہ فتوہ لے کر میں آپ کو ایک اور مشہورہ دیتا ہوں یہ فتوہ لے کر مولانا عبدالخالق مدرہ سعید کے پاس جاؤ میں ایک آوڈیو دیتا ہوں وہ آوڈیو ان کو سنو کہ آپ نے کیا کہا کہ مولانا سعید صاحب گمراہی کے راستے پر نہیں ہے اور دیبان کا فتوہ ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر ہے کون صحیح کون گلت تم بہت بڑے آپ نے آپ کو حقیم انتی تمشتے ہونا تو ان کے پاس جاؤ ان سے بات کرو ان سے بات کرو تو اس کے مطلب ادارے والے کسی کا فتوہ ہو نہیں مانا جائے گا جو فتوہ ادارے کا ہوگا اس مانا جائے گا تو ادارے کا ادارے کا کوئی مندہ ادارے کی مخالبت کا ادارے کا جو کوئی کارکول کا ہوتا اس کی اپنی حالہ کا انڈیجویل نائے ہوتی ہے مطلب مولانا عبدالخالق صاحب مدرہ دی خود فتوے کو نہیں مانتے یہی تمہارا کہنے ہیں مطلب ہوا ہمیں کہتے ہیں ہمارے پاس ادارے کا فتوہ ہم ہو جانتے ہیں عبدالحظیم تو بڑھا ہو گیا ہے تو سٹیا گیا ہے تو سٹیا گیا ہے تیرے اللہ کے ولی کے دشمنی میں تری اقل مبہوت ہو چکی ہے معاف ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے اور تو ایک نمبرہ گھٹیاں انسان میں آتی ہے وہ خون مت کرنا میرے کو باہر میں جا